دوستو اگر آپ بھی روحیت کے فین ہیں روحیت اور ہردک کو بہترین کھلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہردک پانیا نے دی تھی روحیت شرمہ کو گالی خود کرن پولارڈ نے اپنے سنزنی مچا دینے والے بیان میں آئی پیل جگت میں ہاہا کار مچا دیا جب ممبئی کی ہر کے بعد روحیت اور ہردک کو بیچ میدان میں لڑتے ہوئے دیکھا گیا تو ہر کسی کی آگے فٹی کے فٹی رہ گئی یہاں تک کی بیچ مچاؤں میں پولارڈ اور ملنگا تک کود پڑے اور ان چاروں کے بیچ ہوئی جم کر بحث باجی کا روچ تک ہوئی اس بیچ مدے پر کھلاسہ کرتے ہوئے کرن پولارڈ نے جو بیان جاری کیا ان کی باتیں سن کر آپ کے بھی ہوش ہوڑ جائیں گے تو اکر کیا یہ پورا معاملہ کہ ہردک ہے گناہگار کیا کچھ بتایا ہے پولارڈ نے سب کچھ جانے کے لئے ہمارے ساتھ انتر تک بنے رہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت پولارڈ اور ہردک میں کون سب سکت اندھاگ بل لباج اور کپتان ہیں اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا دوستو ہردک پانڈے کے کپتانی میں مومبائی انڈینز کا نام شہرت اور عزت سب کچھ مٹی مل چکا ہے جیسے روحیت پولارڈ اور ملنگا نے اتنا پیار اور محنت لگلت دے اتنی مہان ٹیم بنایا تھا اس مومبائی انڈینز کو ہردک پانڈے نے ایک سیجن میں تباہ کر کے رکھ دیا نومت تو یہاں تک آ گئی کہ اب لکھنہو کے خلاب بھی مومبائی انڈینز کے ککر ٹیم پورے طریقے سے ہاری لیکن اس کے بعد بھی ہردک کے چہرے پر گلٹیو نام مات کر نہیں تھا جہاں ایک طرف مومبائی کے خیمے مصر نارتہ چاہے ہوا تھا کھلاریوں کے چہرے پر ہار کا دکھ جلگ رہا تھا وہیں ٹیم کے کیوچ کرن پولارڈ اور بولنگ کوچ ملنگا کو گستہ اپنے کھلاریوں پر خوب دکھ رہا تھا روحیت شرما بھی گستہ ساکھ بوبولا تھے لیکن دوستو مومبائی کی تگڑی ہار کے بعد کچھ ایسا باوال مچے گئے یا کس نے سوچا تھا اپنے پر تھڑے کے دن اپنی ہار دیکھ کر روحیت تو اپنا آپا کھو پیٹھے ان کے چہرے پر جو مائی اسی تھی وہ دل چیر دینے والی تھی گستہ امتوہ ہار دیکھ پانڈیا کے پاس ہی جا پہنچے انہوں نے ہار دیکھ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن جب ہار دیکھ نے اپنی کپتانی والا اٹریوٹ دکھاتے ہوئے روحیت کو اگنور کیا تو مانو روحیت کے گستے کا جوالا مکھی پھوٹ پڑا انہوں نے ہار دیکھ کو کندھا پکڑ کر روکا اور گستے میں ہار دیکھ کو جمکر گالیاں سنانی شروع کر دی یہاں تک کہ روحیت کے انداز دیکھ کر دورتے ہوئے کرن پلارڈ اور ملنگا بھی وہاں جاتے ہیں اور روحیت کو شاند کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی پتا تھا کہ گلتی یہاں پر ہار دیکھ پانڈیا کی ہے تب ہی تو انہوں نے بھی ہار دیکھ پانڈیا کو نہیں چھوڑا کپتان کی ہی جمکر کلاس لگاتے ہوئے ان کی ساری کپتانی بیچ میدان میں ان کے فینس کے سامنے اتار دی یہاں تک کہ ہار دیکھ پانڈیا بھی کیا کرتے ڈرے سیمیں انہوں نے روح شرمہ سے معافی مانگی اور چپ چاپ ان کی باتیں سنتے رہے بیچ میدان میں ہی کہیں نہ کہیں بہنکر بوال اور بھی بات ہمیں دیکھنے کو ملا اور جس طرح سے ان تینوں دگت سپرشٹار کلیاریوں نے ہار دیکھ پانڈیا کو لطار لگائی وہ نظارہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ مومبائنینس کے کھیوے میں فوڈ پڑ چکی ہے ون فیملی کیول نام کے رہ گئی ہے اور وہ بھی کیوں نہ اب تو مومبائنینس ایک بار پھر آئی پیل جیتنے کا سپنا کیول سپنا بن کر رہ گیا وہ بھی کیول ہار دیکھ پانڈیا کی بے وکوفی اور ان کی گلتیوں کے وجہ سے شاید یہ آئے بات نہیں تھی ایک ہم بانی کو بھی سمجھ میں آ چکی تھی تب ہی وہ دور سے کھڑے ان کی لڑائی دیکھتے رہ گئے لیکن بیچ بچاؤں کا ان کی عمت ان کی بھی نہیں ہوئی لیکن اب اس مددے پر خود پہلی بار کرن پلارڈ کا بیان سامنے آیا انہوں نے اپنے بیان میں اس آگ میں گھیڑ ڈالنے کا کام کیا یہاں دوستو پلارڈ کا کہنا ہے کہ اتنا خراب ٹورنمنٹ شاید ہمارا آپ تک کبھی نہیں رہا ہم جیت کے تنے قریب پہنچ کر بھی ہار رہیں کہیں نہ کہیں ہار دیکھو کپتانی دینے کا فیصلہ جلد باری تھی یہ بات ہر کسی کو سمجھ میں آ چکا ہے کیونکہ اسے ٹیم مینج کرنا آتا ہی نہیں وہ غلط سمئے پر غلط حرکتیں کرتا ہے اور اسے اپنی قپتانی کا گرور آ چکا ہے میں نے کہا فی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی آج روہت نے اسے سمجھانا چاہا لیکن وہ تو اپنے الگی ایٹیٹیوڈ میں تھا اس بات کو لے کر ہمارے بیچ تھوڑی بیعث بھی ہو گئی تھی کیونکہ ایسے ہی چلتا رہا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم اگلے بار بھی چیمپر بننا تو دور پلے آپ میں بھی جا پائیں گے ہار دیکھ کو اپنے ایٹیٹیوڈ میں صدح لانے کی ضرورت ہے ویک گریٹ کھلاری اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا اگریگنس اسے مہان بننے سے روک رہا ہے تو دوستو سچ میں دیکھا آپ نے کیسے ایک کولارڈ نے تو ساوری باتیں بتائی ہیں اور آئین ایک ترس ساپ کر دی ہیں لیکن اب آپ کو کہ لگتا ہے روہت اور ہاردک میں کون سب سے مہان کپتان ہے کیا روہت کو دوبارہ ممبئی کا کپتان بنا دیرا چاہیے اپنی قیمتی رہا ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے لخنو اور ممبئی کے بیچ آج لخنو کے گھریلو میدان پر رومان چک میچ کھلا گیا تھا جس میں لخنو کی ٹیم چار ویکٹ سے میچ کو جیت گئی اس میچ میں ممبئی کی ٹیم نے ٹوس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نیحال وڈیرہ کے چھیالیس اور ٹیم بیویٹ کے ناباد 35 رنوں کے دم پر 20 اوبر میں 144 رن ساتھ ویکٹ کے نقصان پر بنائی اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے لخنو کی ٹیم نے 19.02 اوبر میں مارکس اسٹوینیس کے بانسٹھ اور کپتان کھیل راہول کے 28 رنوں کے دم پر میچ کو اپنے نام کیا جہاں پر لخنو کی ٹیم کے لیے محسین خان نے سروادھک دو ویکٹ لیے تو وہی ممبئی کی ٹیم کے لیے ہارتک پانڈیا نے دو ویکٹ لیے اور ایسے میں لخنو کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد لخنو کے کپتان کھیل راہول نے ورلڈ کپ میں شامل کرنے ہی تو روحید شرما کو لے کر بڑا بیان دیا جس میں کپتان کھیل راہول نے بیان دیتے ہوئے کہا کہا کہ لخنو اور ممبئی کے بیچ کھلے گا اس میچ میں لخنو کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے کھلاریوں نے اچھا پردرشن کر کے دکھایا ہے اور آج اس میچ کے اندر میں نے بھی اچھا پردرشن کیا جس کے چلتے لخنو کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت درج کرنے کا موقع ملا ہے حالانکہ ہمارے سامنے ممبئی کے ٹیم موجود تھے جو کافی زیادہ خطرناک بلے بازی والی ٹیم مانی جاتی ہے لیکن آج ان کی ٹیم کی بلے بازی کو ہم نے پوری طریقے سے پریشان کر کے رکھ دیا جس کے چلتے ہماری ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ ہوا اور ہماری ٹیم اس میچ کے اندر جیت گئی لیکن اس میچ میں جیت درج کرنے کے بعد بھی میں کافی زیادہ خوشی محسوس نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میرا سپنا لخنو کی ٹیم کے لیے چیمپین بننا ہے تو ساتھ ہی لخنو کے ساتھ بھارتی ٹیم کے لیے ٹی ٹی ورلڈ کپ میچ میں شامل ہونا بھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ممبائی کی ٹیم کے خلاف میں نے اچھا پردرشن کر کے دکھایا اتنا ہی نہیں ممبائی کی ٹیم کے علاوہ باقی ٹیم کے خلاف بھی میں نے بہتر پردرشن کیا ہے لیکن مجھے ٹی ٹی ورلڈ کپ میں ابھی تک شامل کرنے کا پریاس نہیں کیا گیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے ٹی ٹی ورلڈ کپ میں کھیلنے کا موقع ملے کیونکہ ٹی ٹی ورلڈ کپ میں کھیلنا کسی بھی کھلاڑی کے لیے سب سے بڑا سپنا ہوتا ہے حالانکہ میں ورلڈ کپ میں شامل ہونے کے لیے پورا پریاس کر رہا ہوں لیکن کچھ کامی ہونے کے کارڑ مجھ کو ٹی ٹی ورلڈ کپ میں شامل نہیں کیا گیا ہے لیکن اب کپتان روہت شرما سے میرا نورود ہے کہ وہ ٹی ٹی ورلڈ کپ کے لیے مجھے اب اپنی ٹیم میں شامل کریں کیونکہ میں ہاردک پانڈیا سے اچھی بلے باسی کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے اچھی کپتانی بھی کرتا دکھائی دوں گا اور ایسے میں مجھے شامل کرنے سے بھارتی ٹیم کو بھی کافی زیادہ فائدہ ٹی ٹی ورلڈ کپ میں ونڈی ورلڈ کپ کی طرح ہی ہوگا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں لخنوں کی ٹیم کے جریت کے اصلی ہیرو کون رہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو لخنوں اور ممبئی کے بیچ لخنوں کے گھرے لو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں لخنوں کی ٹیم نے جیت درج کی اس میچ میں لخنوں کی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے گینباز ہی کرتے ہوئے ممبئی کو 144 رن سات وکٹ کے نقصان پر 20 اوور میں روک دیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے تو لخنوں کی ٹیم نے 19 دشم لف دو اوور میں میچ کو چار وکٹ سے اپنے نام کر دیا ایسے میں اب ممبئی کی ہار کے بعد روحیت شرما ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادف کو ہار کا ذمہ دار بتایا جا رہا ہے جس کے بعد چاروں طرف سے تین کھلاڑیوں کو جم کر کھری کھوٹی سنائی جاری ہے اس بیچ آئی پیل کے تمام دگجوں نے بھی تینوں کو لے کر ہار کے بعد حیران کر دینے والا بھڑکاؤ بیان جاری کر دیا ہے جس میں لسیت ملنگا نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت ملنی چاہیے تھی لیکن ممبئی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت مل پانے کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں کیونکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے لیے جیت درج کرنا بہت ضروری تھا لیکن ہماری ٹیم کے کھلاڑی بہتر پردرشن نہیں کر پائے جس کے چلتے ہماری ٹیم بری طریقے سے میچ کو ہار گئی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہترین بلے باز ہیں لیکن جس پرکار سے روحیت شرما، سورے کمار یادف اور ہاردک پانڈیا نے اس میچ کے اندر خراب بلے بازی کی ہے اس کے چلتے ہماری ٹیم کا بلے بازی کرم پوری طریقے سے چرمرا گیا ہے اور ہماری ٹیم اس میچ کے اندر خراب بلے بازی کے چلتے بری طریقے سے ہار گئی تو وہیں کرس گیل نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ خطرناک کھلاڑی موجود ہیں اس میچ کے اندر لکھنو کی ٹیم کی طرف سے تو کیل راہل کی شاندار بلے بازی اور کپتانی دیکھنے کو ملی ہے تو وہیں سٹوینیس نے بھی اپنی بلے بازی کے ذریعے لکھنو کی ٹیم کو مضبوطی دلانے کا کار رکھیا ہے اور اس میچ میں لکھنو کی جیت دلائی اس کے علاوہ محسن کھان نے بھی سب ہی کو اپنی کین بازی سے پرباوت کیا اور اس طریقے کا پردرشن اگر ممبئی کی ٹیم کی طرف سے کوئی کرتا تو شاید ممبئی کی ٹیم کو جیت مل جاتی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے کپتان ہاردک پانڈیا نے خراب بلے بازی اور کپتانی کرتے ہوئے میچ کو ممبئی کو بری طریقے سے ہرایا تو وہیں گوتم گمبیر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے پاس کافی زیادہ خطرناک کھلاڑی موجود ہے لیکن جس پرکار سے اس میچ کے اندر ممبئی کی ٹیم کی طرف سے گین باز اور بلے باز خراب پردرشن کرتے ہوئے دکھائے دیئے اس کے لیے ممبئی کی ٹیم کو سوچنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے لیے روحید شرمہ، ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادو یہ تینوں کھلاڑی مکھے بھومی کا نبھا سکتے ہیں لیکن تینوں نے اس میچ کے اندر کافی زیادہ خراب پردرشن کیا جس کے چلتے ممبئی کی ٹیم اس میچ کو بری طریقے سے ہار گئی ایسے میں اگر تینوں کھلاڑیوں کا اسی طریقے کا پردرشن آگے بھی دیکھنے کو ملا تو شاید بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ بھی ہارنا پڑ سکتا ہے تو وہیں سوریش رینہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے روحید شرمہ اور سورے کمار یادو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں جس کے چلتے ان کی اس میچ میں خراب بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے تو دوسری طرف سے ہاردک پانڈیا نے کافی زیادہ خراب بلے بازی کی اور اپنی کپتان ہونے کی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھا ساتھ میں اپنی کپتانی سے بھی سبھی کو نراش کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ روحید شرمہ سورے کمار یادو اور ہاردک پانڈیا تینوں کھلاڑی ممبئی کی ٹیم کے لیے ساتھ میں بھارتی ٹیم کے لیے کافی زیادہ محتوپون کھلاڑی ہیں ایسے میں اگر ان کا اسی طریقے سے خراب فارم جاری رہا تو بھارت کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کی ہار کا مکہ کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل کا سب سے زیادہ رنگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ اچھل بھی ہاری واج پہ اس ٹیڈیم لکھنہوں میں دیکھنے کو ملا اس مقابلے میں ممبئی انڈینز اور لکھنہوں سپر جائنٹ کی ٹیم آمنے سامنے تھی اور اس میچ میں لکھنہوں نے ٹوزید کر پہلے گن باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور ممبئی انڈینز کو بھلے باجی کرنے کے لئے آمن ترت کیا ممبئی کی طرف سے اپنی کے شروعات کرنے میدان پر روش شرما کے ساتھ ایشان کشن آئے وہی لکھنہوں کی طرف سے پہلا آور لے کر آئے مارکس جونیس ممبئی کے بھلے باجیوں کو کھلنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا ممبئی کا سکور پہلے آور میں کیول دورن بن پایا